کہانی کی شروعات میں میاں نام کی ایک پندرہ سال کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ایسٹ لندن کے کانسل سٹیٹ میں رہنے والی ایک لور کلاس فیملی سے بیلانگ کرتی ہے میاں ایک والیٹائل اور سوشلی آئیسولیٹر لڑکی ہوتی ہے اس کا مور سمیہ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور جو اکیلے رہنا پسند کرتی ہے میاں کی فیملی میں اس کی ماں اور ایک چھوٹی بہن ہوتی ہیں جن سے میاں کی روز لڑائی ہوتی رہتی ہے میاں کی ایک بیس فرنڈ کیلی نے میاں کی جگہ نائے فرنڈز بنا لیے ہوتے ہیں جس سے میاں غصے میں اس کی ناک توڑ دیتی ہے میاں کو ہپاپ ڈانس کا بہت شوق ہوتا ہے اس لیے وہ کچھ نشلی ڈرنگز کو کنزیوم کر کے اپنی بللنگ کے ایک ویران کمرے میں ڈانس پریکٹس کر رہی ہوتی ہے اور اس کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن سٹیٹ ہپاپ ڈانس کلپ جائن کرے اسی علاقے کے ایک کھلے میدان میں وہ ایک گھوڑی کو بندے دیکھتی ہے اور اسے آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ کچھ آوارہ لڑکوں کے بیچ پھل جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگتے ہیں تبی بلی نام کا ایک لڑکا جو ان آوارہ لڑکوں کا چھوٹا بھائی ہے وہ ان پر اپنا کتہ چھوڑ دیتا ہے جس سے میاں کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے میاں کا لڑکوں میں انٹریسٹ ہوتا ہے پر لڑکوں کو اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا کیونکہ میاں کے ساری عادتیں لڑکوں جیسی ہوتی ہیں ایک دن میاں چاہی بناتے سمیں ٹی وی پر چل رہے ایک سانگ پر کچھ ڈانس موز دے رہی ہوتی ہے تب ہی ایک آدمی دروازے پر کھڑا اس کے ڈانس کو انجائی کر رہا ہوتا ہے اس آدمی کا نام کونر ہے اور وہ اس کی مام کنایا بائی فرین ہوتا ہے جو کافی چارمنگ اور ہینڈسوم ہوتا ہے وہ میاں کے ڈانس اور اس کی بیوٹی کو پریس کرتا ہے جسے سن کر میاں کو اچھا لگتا ہے پر میاں جس نے کبھی کسی لڑکے سے خود کی تعریف نہیں سنی وہ اس کی باتوں کا پراپر جواب نہیں دے پاتی وہ چکے سے اس کا والٹ چیک کرتی ہے جس سے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ایک فیکٹری میں سیکریٹی گارڈ ہے وہ اس کے ہر مومنٹ پر اس سے اٹنشن دے رہی ہوتی ہے اگلے دن میاں کی مام گھر پر پارٹی کرتی ہے اور میاں دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کانر بھی آیا ہے اس لیے وہ اس کی مام کے کمرے میں خود کا میک اپ کرنے لگتی ہے تاکہ وہ کانر کو اور بھی سندر دکھ سکے صبح کانر اسے ایک لانگ ڈرائی پر انوائٹ کرتا ہے جس کے لیے میاں اس کے ساتھ چلنے میں انٹریس دکھاتی ہے تاکہ وہ کانر کی اٹنشن سیکھ کر سکے راستے میں وہ اسے اپنے فیوریٹ سانگ سے انٹریوز کرواتا ہے اسے کھلے ہاتھوں سے مشلیاں پکڑنا سکاتا ہے اور اس کے پیر پر چھوٹ لگتے ہی وہ اسے اپنی بیک پر کیاری کر کے لے جاتا ہے جس سے میاں کو لگا کہ کانر بھی اب اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے ایک جگہ کانر اسے ایک سانگ پر ڈانس کرنے کے لیے گیتا ہے حالانکہ میاں کے پیر پر چھوٹ لگی تھی پھر بھی وہ کانر کے خاطر ننگے پیر ڈانس کر کے دکھاتی ہے میاں کی مام کو لگتا ہے کہ میاں کے ساتھ کچھ سائیکلوجیکل پرابلم ہے اس لیے وہ ایک سوشل ورکر کو بلاتی ہے جو میاں کو کانسلنگ دے گی پر جیسے ہی میاں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے راستے میں انٹرنیٹ کیف کے باہر اسے ایک پوشٹ لگا ملتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بہت جلد ہیپاپ ڈانس کے آڈشن شروع ہونے والے ہیں جس کے لیے اسے ڈانس کی سیمپل کلپ بھیجنی ہوگی جس کے بعد وہ اسے کال بھی کریں گے یہ دیکھ کر میاں کو لگا کہ اس کے ڈانس کو ایک نئی پہچان مل سکتی ہے پر اس میں ایک موٹیویشن کے کمی ہوتی ہے اس لیے وہ یہ بات کانر سے شیئر کرتی ہے کیونکہ کانر میاں کے ڈانس کو لائک کرتا ہے کانر اسے آڈشن دینے کے لیے انگریش کرتا ہے اسے سپورٹ کرتا ہے اور اسے ایک کیمرہ بھی دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سیمپل کلپ کو ریکارڈ کرسکے دیرے دیرے ان دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں اور یہ بہت جلد اچھے دوست بن جاتے ہیں جس سے میاں کا دھیان ڈانس سے زیادہ کانر پر رہتا ہے ایک رات جب کانر اس کی مام کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو میاں انہیں دیکھ لیتی ہے اور اپنی مام سے جلنے لگتی ہے کیونکہ اب وہ بھی کانر سے پیار کرنے لگی ہے صبح وہ اپنے ڈانس کی سیمپل کلپ سنڈ کرنے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں بیلی مل جاتا ہے بیلی نے اس کی جان بچائی تھی اس لیے وہ اسے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے یہ دونوں بہت جل اچھے دوست بن جاتے ہیں اور وہ بیلی کو ایک کار کی انجن جھوری کرنے میں آسسٹ بھی کرتی ہے اور اس نئی دوستی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ بیلی کے ساتھ ڈرنک کرنا چاہتی ہے پر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر ڈرنک کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں اگلی صبح میاں کو ڈانس کلپ کی طرف سے آڈیشن کے لیے بلائے جاتا ہے جس پر میاں بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اب اس کے پیشن کو ایک نئی پہچان ملنے والی ہے میاں کو لگتا ہے کہ کانر ہی وہ ایک آدمی ہے جو اس کے ڈانس کے پیشن کو سمجھتا ہے اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کانر کے فیوریٹ سانگ پر آڈیشن پفارم کرے گی اس لیے وہ اسی سانگ پر دن رات پیکٹس کرنے لگتی ہے ایک رات کانر اس کی مام کو گھر لے کر آتا ہے جہاں میاں کی مام شراب کے نشے میں دھوت ہوتی ہے وہ اسے کمرے میں سلا کر لیونگ روم میں ڈرنک کر رہا ہوتا ہے وہ میاں کو دیکھ کر اس کے بالوں کی تعریف کرتا ہے کہ وہ کھلے بالوں میں زیادہ اچھی لگتی ہے بجائے پونی ٹیل کے تب ہی میاں اسے بتاتی ہے کہ ڈانس کلپ والوں نے اسے سیلیکٹ کر لیا ہے اور وہ اس کے فیوریٹ سانگ پر پفارم بھی کرنے والی ہے یہ سن کر کانر اسی یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ڈانس دیکھنا چاہتا ہوں جس پر میاں دوڑ کر اپنے کمرے سے سپیکرز لے آتی ہے اور اس کے سامنے ایروٹک ڈانس کے کچھ سٹپس کر کے دکھاتی ہے میاں کا ڈانس دیکھ کر کانر اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور اسی یہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی جاب چھوڑ دیتا اور پیشن کو چھنتا جس پر میاں اس کے اور قریب ہو جاتی ہے ان دونوں کے بیچ ایک مومنٹ بن جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں جس کے بعد میاں اس ڈیلیکیٹ ایج میں کانر سے انٹیمیٹ ہو کر اپنی ورجنیٹی کھو دیتی ہے پر اچانک کانر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ میاں کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے اسے اپنی اس حرکت پر گلٹ محسوس ہوتا ہے اور وہ اسے یہ پرامس لیتا ہے کہ یہ بات ان دونوں کے بیچ ہی رہے وہ اسے یہ پرامس کرتا ہے کہ وہ اسے صبح بات کرے گا اس کے بعد یہ دونوں سو جاتے ہیں صبح ہوتی ہے اور میاں دیکھتی ہے کہ اس کی موم رو رہی ہے کیونکہ کانر اس سے بریک اپ کر کے جا رہا ہے میاں اس کا پیچھا کرتی ہے اسے فکارنے لگتی ہے پر وہ نہیں رکتا اس کے بعد میاں کی موم اسے بتاتی ہے کہ وہ میاں کو ابوٹ کرنے والی تھی جس سے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ میاں کی موم کانر سے پرگنٹ ہو گئی تھی اور اس نے کل رات ہی ابوشن کروایا اور یہ بات اس نے میاں سے اس لیے کہی کیونکہ اگر وہ میاں کو ابوٹ کر دیتی تو آج میاں اس کے اور کانر کے بیچ نہیں آتی دراصل میاں کی موم کے کئی بائی فرنڈز رہ چکے تھے جن سے میاں اور اس کی چھوٹی بہن پیدا ہوئے پر وہ میاں کی موم کو چھوڑ کر چلے گئے اس لیے میاں کی موم کو لگا کہ اگر اس نے کانر کے بچے کو ابوٹ کر دیا تو کانر اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا میاں پر اس کی موم کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ اس وقت کنفیوز ہوتی ہے کیونکہ کانر نے اس سے فرامس کیا تھا کہ وہ اس سے صبح بات کرے گا وہ اسے فون کرتی ہے پر اس کا نمبر بند ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح اس سے بات کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ اس کی فیکٹری سے اس کا اڈرس پتا کر کے اس کے گھر پہنچاتی ہے کانر اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اس کے اس طرح آنے پر اسے ڈانٹنے لگتا ہے میاں اسے پوچھتی ہے کہ وہ اسے اس طرح چھوڑ کر کیوں آیا جس پر کانر اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اسے لائک کرتا ہے پر وہ صرف پندرہ سال کی ہے وہ میاں کا مائن ڈیوٹ کر کے اسے واپس جانے کیلئے کچھ پیسے دیتا ہے اور سٹیشن تک ڈراب کر دیتا ہے کانر کا یہ بڑھتاو دیکھ کر میاں کو اس پر شک ہونے لگتا ہے اس لئے وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کے گھر جاتی ہے پر اس بار گھر پر کوئی نہیں ہوتا اس لئے وہ چکے سے کھڑکی کے ذریعے اندر گز جاتی ہے جہاں اسے ایک کیمرہ ملتا ہے جس سے کانر کا ایک سچ ریویل ہوتا ہے کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور اس کی ایک چھ سال کی بیٹی بھی ہے یہ جاننے کے بعد میاں کو اس پر اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کے گھر کی لیونگ روم کے فرش پر ایورینیٹ کر دیتی ہے تب ہی کانر کے فیملی کو آتے دیکھ وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے میاں کا غصہ ابھی شانت نہیں ہوا تھا اس لئے وہ اس کی بیٹی کو باہر کھیلتے ہوئے دیکھ کر اسے آئس کریم کھلانے کے بہانے کہیں دور لے جاتی ہے پر وہ لڑکی اس سے آگے نکل جاتی ہے میاں دیکھتی ہے کہ وہ اس سے سمل نہیں پا رہی اس لئے وہ غصے میں اسے ندی میں پھینک دیتی ہے پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے اس لئے وہ اسے لکڑی کے سہارے اوپر کھینچ لیتی ہے اور سیفلی اسے گھر چھوڑ دیتی ہے اسی دوران کانر اس کا پیچھا کرتا ہے اور ایک جگہ اسے سلاپ کر دیتا ہے کیونکہ میاں نے اس کی بیٹی کا کٹ نیپ کیا تھا اور یہ بات میاں بھی سمجھ چکی تھی پر کانر نے اسے دھوکہ دیا تھا جبکہ وہ اس سے سچا پیار کرنے لگی تھی مگر اب وہ کانر سے صرف نفرت کرتی ہے اگلے دن جب وہ آڈیشن دینے کے لیے جاتی ہے تو ادھر کانر کا فیوریٹ سانگ پی کیا جاتا ہے جس سے میاں کا موڑ آف ہو جاتا ہے اور وہ آڈیشن دیئے بغیر ہی وہاں سے نکل جاتی ہے میاں کی زندگی میں ایک بلی ہی تھا جس نے اس کی جان بچائی اور اس کے ساتھ خوشی کے کچھ پل شیئر کیے اس لیے وہ اس کے پاس جاتی ہے بلی اسے بتاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہوئے اس انجن سے اپنی کار تیار کر لیے اور وہ ایک سال کے لیے ویل سٹی گھومنے جا رہا ہے وہ میاں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے جس پر میاں مان جاتی ہے بھلے ہی میاں اور اس کی مام کے بیچ ایک نفرت کی دیوار بن گئی پر میاں یہ جان چکی تھی کہ کانر نے اس کی مام کو بھی دھوکہ دیا تھا اس لیے وہ جانے سے پہلے اپنی مام کے ساتھ ڈانس کر کے اسے گوڈ بائی کہتی ہے اور اس کی بہن جسے وہ روز جھڑا کرتی تھی آج وہ اسے گلے لگا لیتی ہے کیونکہ اب وہ اسے لڑائی نہیں کر پائے گی اسی کے ساتھ اس کہانی کا انڈ ہو جاتا ہے یہ مووی سن 2009 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے سوین آٹ آف ٹین اس مووی کو 21 الگ الگ کیٹیگریز میں اوارڈ سے نوازا گیا اور یہ فلم 29 الگ الگ کیٹیگریز میں اوارڈ کے لیے نومینیٹ بھی ہوا یہ فلم بریٹس سنیما کے اتحاس میں ایک پاورفل اور پروفاؤنڈ فلم مانی جاتی ہے اس مووی کی لیڈ ایکٹریس جس کے نام کیٹی جرویس ہے وہ کوئی پروفیشنل ایکٹریس نہیں ہے بلکہ ایک ٹرین میں جب وہ اپنے بائی فرین کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی تو اس مووی کی ڈیریکٹر نے اسے نوٹس کیا اور یہ فلم آفر کی پر کیٹی جرویس نے اپنے کیریکٹر کو اتنی سٹرانگلی پلے کیا کہ اسے دیکھ کر یہ بلکل نہیں لگتا کہ وہ کسی فلمی بیکگراؤنڈ سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک سپانٹینیز ایکٹریس ہے امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی